بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما برکت علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید و مجید اسلام علیکم All About Clinical Psychology and Economics یوٹیوب چینل پر بہت سارا خوش آمد دید سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائلی میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں میں اتنی محنت سے بناتی ہوں میں آپ کے لئے یہ پیپرز اکٹھے کرتی ہوں بچوں سے تاکہ آپ کی ہلک ہو سکے دیکھ سے جو بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور پلیز لائک کر دیا کریں کیونکہ بہت ضرورت ہوتی ہے پوزیٹیو فیڈبیک جو پوزیٹیو کام ہے اس کو پوزیٹیو لی جاری رکھیں ٹھیک ہے تو کائلی پلیز لائک ضرور کر دیں ویڈیو اور جن لوگوں نے بتاک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائل بھی سبسکرائب کر دیں اور چلی سٹارٹ کرتے ہیں بہاہدین زکرین یونیورسٹی مولتان کا پریویز پیپر پر آپ کے ساتھ شریف کری ہوں ایم ایسی سائیکولوجی پارٹ 1 کا سیکنڈ انواریل اگزامنیشن 2021 اور فرس انواریل اگزامنیشن 2022 ٹھیک ہے جی پیپر 4 ہے میتھڈ آف بیہیوریل ریسرچ جنہی کے ریسرچ میتھڈالوجی بھی اس کو بولا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میکسیم مارک 75 ہے اور ٹائم آلاود 3 آرز کا ہوتا ہے ریسرچ میں آپ کی جو ریپورٹ ہوتی ہے ریسرچ ریپورٹ وہ بھی شامل ہوتی ہے so that's why یہ 75 کا ہے باقی ڈیڈکشن ہو کے اس کی ریسرچ ریپورٹ میں شامل کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے so note 10 out of 13 short questions each question carries 3 مارک total marks 30 ہے اور کوئی سے بھی 10 questions آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں اور 3-3 number کا آپ کا answer ہونا چاہیے briefly explain the following extraneous variable number 2 پہ ہے informed consent 3 پہ ہے sample and population 4 پہ ہے predictive validity number 5 پہ ہے carryover effect 6 پہ ہے randomization 7 پہ ہے qualitative versus quantitative research 8 پہ ہے external validity number 9 پہ ہے characteristics of questionnaire 10 پہ ہے between group design 11 پہ ہے participant observation 10 پہ ہے parameter and population 13 پہ ہے double blind technique تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ڈی ایف فارم میں اگر آپ کو جو new admission لینے والے ہیں part first میں اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ان کے لئے آفر ہے کہ اگر آپ starting میں میرے سے نوٹسز بائے کریں گے تو آپ کو half price میں ملیں گے ٹھیک ہے پی ڈی ایف فارم میں پی ڈی ایف فارم کی بات کر رہی ہوں ہارڈ فارم کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے پی ڈی ایف میں آپ کو half price میں ملیں گے اور اگر آپ exam کے پاس جا کے بالکل خریدیں گے تو آپ کو double fees جو ہے وہ دے لی پڑے گی ابھی میں discount میں دے رہی ہوں کیونکہ starting ہے ٹھیک ہے تو بچوں کو بالکل free time ہوتا ہے پڑھنے کے لئے تو وہاں عام سے پڑھ سکتے ہیں نوٹسز بائے کر کے اور جب بالکل paper pass آ جاتے ہیں سر پہ ہوتے ہیں تم بچے جو ان کو ہوش آتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے اور نوٹسز لینے ہیں تو ان کو ہاتھ پہ ان کی پڑھ جاتی ہے تو یہی آپ بیٹا کوشش پہلے کر لیا کریں کہ آپ نوٹسز میں مبائے کر لیں یا پیپرز میں اپلوڈ کرتی ہوں آپ وہاں سے خود بنا لیں تاکہ آپ کو خود بنائے تو آپ کو پتہ لگے کہ کتنی مہرس سے بنتے ہیں کتنا آپ کو انٹرنیٹ چھاننا پڑتا ہے بکس چھان نہیں پڑتی ہیں ترہ ترہ کی تب وہ کہیں جا کے آپ کے نوٹسز بنتے ہیں ایک بک کبھی بھی نہیں ہوتی proper جس میں آپ کو سارے کے سارے نوٹسز مل جائیں یہ آپ نے بات ذہن میں رکھی ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ہمارا سیکشن 2 سیکشن 2 پہ ہمارے پاس attempt any 3 questions from the following all questions carry equal marks total marks ہیں جی 45 اس کے اور کوئی سے بھی 3 question کریں 15 15 marks کا پہ آم سر ہونا جائے ٹھیک ہے جی نیک question number 1 ہے define hypothesis describe its formulation and types question number 2 ہے what is survey questionnaire and write its steps very important question question number 3 ہے describe guidelines for ethical research according to APA in detail میرے پاس اردو میں اس کے نوٹسز موجود ہیں ٹھیک ہے ethical research کے PDF form میں آپ کو مل سکتے ہیں پر آپ کو buy کرنا ہوں گے free میں کچھ ملے گی so question number 4 ہے write the structure of research report in detail research report کا جو structure ہے وہ آپ نے جو ہے وہ define کرنا ہے پھر ہے جی question number 5 explain any 2 of the following یہ نوٹ ہوگا ٹھیک ہے content analysis ان میں سے کوئی سے بھی دو آپ نے جو ہے وہ بیان کرنے ہے ٹھیک ہے content analysis ہے پھر number 2 پہ probability sampling number 3 پہ have milgram and ash studies very important ٹھیک ہے یہ تینوں کے تینوں point جو ہیں وہ بہت important ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا paper ہے hope you like the video please video کو ضرور تھمزپ کیا کریں like کیا کریں positive feedback کے لیے میں اتنی محنت سے بناتی ہوں please kindly کوئی پیسے نہیں لکتا ہے یہ بالکل free ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت مجھے disheart ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ views اتنے سارے آئے ہوئے اور like اس ہی ایک آدمی کیا ہوئے very disappointing please like ضرور کیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا